جنہوں نے گرین میٹر لگوائے ہوئے ہیں ان کے بجلی کے بل زیرو آ رہے ہیں اگر آپ گرین میٹر لگوا لیتے ہیں تو کم از کم پچیس سال تک آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں ان کو نیگیٹیو میں بل آ جاتا ہے کہ واپڈا سے انہوں نے الٹا پیسے لینے ہوتے ہیں آپ گرین میٹر لگوا لیتے ہیں تو آپ کو سولر سسٹم کے ساتھ بیٹرییاں لگوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جو بجلی کی چیزیں ہیں بجلی کی اوپر چلنے والی چیزیں ہیں اے سی ہو گیا فریج ہو گیا پنکے ہو گئے وہ رات کو بھی فری چلے اسلام علیکم ناظرین اے ای ایچ کے انفرمیشن ٹی ویک ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علیہ حضر ناظرین پاکستان کے اندر ہر طرف آج کل سولر پینلز کی بات کی جاری ہے اپنے بل کو منیمائز کرنے کی بات کی جاری ہے اور ہم نے کچھ لوگوں کے بل ایسے بھی دیکھے جو کہ نیگیٹیو میں آ رہے تھے مطلب کہ انہوں نے گورنمنٹ کو پیسے دینے نہیں بلکہ گورنمنٹ سے پیسے لینے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جی ہاں بالکل دوستو کچھ ایسے دوست جنہوں نے گرین میٹر لگوائے ہوئے ہیں ان کے بجلی کے بل زیرو آ رہے ہیں اور ساتھ میں نیگیٹیو آ رہے ہیں جی ہاں دوستو وہ بجلی کا لیسکو کا کر لیں یا اسلام آباد کی کمپنی کا کر لیں کے لیکٹری کا کر لیں وہ واپڈا کی طرف سے دیئے گی بجلی کو یوز تو کرتے ہیں مگر ان کا بل پھر بھی نیگیٹیو آتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اصل میں کیونکہ آج کل ہر بندہ اپنے گھر کو سولر پینل کے اوپر کنورٹ کر رہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھے کلو وارٹ دس کلو وارٹ کے سسٹم لگواتے ہیں اور ساتھ میں وہ گرین میٹر لگوا لیتے ہیں مطلب کہ نیٹ میٹرنگ کلوا لیتے ہیں نیٹ میٹرنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دن کے ٹائم میں کیونکہ سولر پینل آپ کو بجلی پروڈیوز کر کے دے رہے ہوتے ہیں اور وہ گرانے جن کی گھر میں سولر پینل کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ زیادہ پروڈیوز ہوتی ہے آگے ان کی بجلی کی کنزپشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ چھے کلو وارٹ کا سسٹم لگوا کے بیٹا ہے لیکن اس کے گھر میں جو بجلی کے یونٹ پروڈیوز ہو رہے ہیں وہ تھے سو یونٹ اور وہ استعمال ایک دن کے کر رہے ہیں پچاس یونٹ اب وہ کیا ہوگا کہ جو گرین میٹر آپ نے لگوایا ہوگا وہ پچاس یونٹ واپڈا کی طرف دے دے گا جو آپ نے ایکسٹرا آپ کے سسٹم نے بنائے تھے جب آپ رات کو یونٹ جو ہے بجلی واپڈا کی یوز کریں گے تو وہ اس کو جمع اور مائنس ہوتے رہا کریں گے اس طرح سے لوگوں نے جن لوگوں نے بڑے سسٹم لگوائے ہوتے ہیں ان کے یونٹ زیادہ پروڈیوز ہوتے ہیں اور وہ واپڈا کی طرف جاتے ہیں اور الٹا واپڈا کی طرف سے ان کو نیگیٹیو میں بھی لا جاتا ہے کہ واپڈا سے انہوں نے الٹا پیسے لینے ہوتے ہیں اور گرین میٹر کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اگر آپ گرین میٹر لگوا لیتے ہیں تو آپ کو سولر سسٹم کے ساتھ بیٹرییاں لگوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بڑی بڑی مہنگی بیٹرییاں لینے کی بھی اب آپ کو ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ بیٹریوں کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ رات کو وہ بیک اپ دیں آپ کو دن ٹائم چارج ہوں اور رات کو وہ آپ کو بیک اپ دیں اور آپ کی جو بجلی کی چیزیں ہیں بجلی کی اوپر چلنے والی چیزیں ہیں اے سی ہو گیا فریج ہو گیا پنکے ہو گئے وہ رات کو بھی فری چلیں تو جو نیٹ میٹرنگ ہوتا ہے گرین میٹر ہوتا ہے اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ وہ میٹر لگوا تو لیں گے اب رات کو جو بجلی آپ واپڈا کی طرف سے استعمال کریں گے وہ مائنس ہو کر آپ کا بل جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا اور آپ کو مہنگی بیٹریاں لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے وہ دوست جو کہتے ہیں کہ یار سولر سسٹم ہم لگوائیں ساتھ میں یہ نیٹ میٹرنگ کروائیں اتنے زیادہ آخراجات آ جاتے ہیں سولر سسٹم اگر آپ لگواتے ہیں ساتھ میں نیٹ میٹرنگ کرواتے ہیں تو یہ آپ کے ٹوٹل تین سے پانچ سال یہ اریجنل اگر ہم بات کریں لوگ کہتے ہیں کہ ایک سے دو سال کے اندر آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہوتا تین سے پانچ سال کے اندر آپ کے پیسے آپ کو واپس آپ کی بچت کی صورت میں مل جاتے ہیں اور کم از کم پچیس سال تک آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں مطلب کہ آنے والے بیس سال بلکل فری آپ کی بجلی چلتی رہتی ہے اصل میں نیٹ میٹرنگ کا یہ سسٹم ہوتا ہے پہلے جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ ایک کلو وار سے لے کر آپ ٹو سون ہو رہی تھی لیکن آج کل جو ہے واپڑا کی ریکوائرمنٹس کچھ ہوتی ہیں آپ کا چھے کلو وار کا اگر سسٹم لگا ہوا ہے تو آپ نیٹ میٹرنگ کروا سکتے ہیں وہ دو جنہوں نے پہلے سولر سسٹم لگوایا تھا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جو اب لگوائیں گے ان کے لیے ریکمینڈیشن ہے کہ وہ لازمی لگوائیں